سٹوڈنٹس ہم فیڈرل بورڈ کی نائنٹھ کلاس کی بائیولوجی کا پاسٹ پیپر سالف کر رہے ہیں اور یہ پیپر 2019 کا پیپر ہے تو اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم سیکشن بی سالف کر چکے تھے تو سیکشن بی اور سیکشن سی کون سا پارٹ ہوتے ہیں پیپر کا سبجیکٹیو پارٹ ہوتے ہیں تو سیکشن بی کو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں سالف کر چکے ہیں اس کی پریکٹس کر چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کا سیکشن سی سالف کریں گے تو سیکشن سی کے ٹوٹل مارکس ٹوئنٹی ہیں اور دو کوسچنز اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ تین میں سے دو کوسچنز اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آپ نے لیکن کیونکہ ہم یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں اس لئے ہم یہ تینوں کوسچنز سالف کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا کوسچن کیا ہے اور یہاں پہ اس کا کوسچن نمبر بنتا ہے کوسچن نمبر تھری تو اس کا اے پارٹ ہے what are epithelial cells epithelial cells کیا ہوتے ہیں name there different types ان کی types کے ناموں کا بتانا ہے اس کے علاوہ ان types کے structure location اور functions کو detail میں بتانا ہے تو پہلے ہم کوسچن نمبر تھری کے اے پارٹ کو solve کرتے ہیں پھر ہم بی پارٹ کی طرف آئیں گے تو ہم answer sheet کی طرف move کرتے ہیں تو answer sheet میں ہم سب سے اوپر یعنی top پہ کیا لکھیں گے section c لکھیں گے اور اس کے بعد question 3 کیونکہ ہم لوگ solve کر رہے ہیں اور اس کا اے پارٹ کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے یہ question لکھا یعنی question number 3 کا اے پارٹ لکھا اب ہم answer کی طرف move کرتے ہیں کیونکہ question ہم پہلے question paper میں دیکھ چکے ہیں تو ہم answer کی طرف move کرتے ہیں epithelial cells کیا ہوتے ہیں epithelial cells are cells that come from the surface of your body یعنی کہ جو باڈی کی surface پہ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری جلد ہیں blood vessels ہیں urinary tract اور organs وغیرہ ہوتے ہیں تو اس پہ epithelial cells موجود ہوتے ہیں they serve as a barrier between inside and outside of your body تو یہ ہماری باڈی کی inside اور outside کے درمیان barrier یعنی رکاوٹ کا کام کرتے ہیں اور ہماری باڈی کو وائرسز وغیرہ سے بچاتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اس کی classification کی طرف جیسے یہاں پہ پوچھا ہوا تھا کہ types کون کون سی ہیں تو three principal shapes associated with epithelial cells are یعنی epithelial cells جو ہیں وہ اپنے آپ کو کس shape میں arrange کرتے ہیں اس لحاظ سے classification یہاں پہ کی گئی ہے تو ہم discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک ہے squamous epithelium تو squamous epithelium کے جو cells ہوتے ہیں وہ wider ہوتے ہیں یعنی چوڑے چوڑے ہوتے ہیں then their height لمبائی کے مقابلے میں یہ چوڑے زیادہ ہوتے ہیں اور location ان کی کیا ہے کہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں ہمارے mouth کی isophagus کی اور blood vessels کی lining میں یعنی اندرونی تہہ میں اندرونی سطح کے اوپر موجود ہوتی ہیں اور کہاں پہ موجود ہوتی ہیں lungs کے اندر جو part ہوتا ہے جسے lvulai کہتے ہیں وہاں پہ بھی اس کی lining میں بھی یا اندرونی تہہ میں یہ موجود ہوتے ہیں function کیا ہے allows the material to pass through by diffusion and filtration یعنی یہ materials کی movement اندر اور باہر جو ہوتی ہے body کے تو وہ diffusion اور filtration کے process سے ہوتی ہے اور وہ کس کی مدد سے ہوتی ہے وہ ان epithelial cells کی مدد سے ہوتی ہے یعنی squamous epithelium کی مدد سے ہوتی ہے cuboidal epithelium کی بات کرتے ہیں اب cuboidal epithelium comprises of cells cuboidal epithelium میں ایسے cells ہوتے ہیں whose height and width are approximately the same یعنی ان کی height لمبائی اور چوڑائی exactly یا تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے یہ cube shaped ہوتے ہیں اور ان کی location کہاں پہ ہے یہ ducts میں موجود ہوتی ہیں یعنی مختلف قسم کی جو نالیاں ہوتی ہیں ہماری body کے اندر اور kidney کی جو tubules ہوتی ہیں جو tubules بھی نالیوں کی shape کو کہتے ہیں تو وہاں پہ یہ tray بناتی ہیں ان کا function کیا ہے secret کرنا اور absorb کرنا یعنی یہ خاص قسم کے جو materials ہوتے ہیں وہ خارج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ absorption کا کام کرتے ہیں columnar epithelium کی بات کرتے ہیں ان میں جو cells ہوتے ہیں وہ taller ہوتے ہیں لمبے زیادہ ہوتے ہیں اور چوڑے کم ہوتے ہیں columnar epithelium can be further classified ان کو further siluated columnar epithelium میں اور glandular columnar epithelium میں divide کیا جاتا ہے location کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں bronkائے میں یعنی respiratory system کے جو part ہے bronkائے اس میں موجود ہوتے ہیں اور جو siluated tissues ہوتے ہیں یعنی columnar epithelium میں بھی ایک siluated tissues ہوتے ہیں اور ایک non-siliated وہ tissues جن میں دھاگہ نمہ structure جنہیں silia کہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور non-siliated میں اس طرح کے structures موجود نہیں ہوتے اور non-siliated tissues جو ہوتے ہیں وہ digestive tract میں موجود ہوتے ہیں location کی اگر ہم بات کریں تو siluated location کو ہم نے discuss کر لیا ہے اب ہم function کی بات کرتے ہیں تو ان کا function ہے absorb کرنا یعنی jasp کرنا اس کے علاوہ یہ mucus کو اور enzymes کو secret کرتے ہیں تو mucus کیا ہوتا ہے mucus چپ چپا سا material ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک diagram draw کی گئی ہے جس میں simple squamous epithelium کے cells دکھائے گئے ہیں simple cuboidal epithelium کے اور simple columnar epithelium کے cells دکھائے گئے ہیں تو اس طرح سے جو question number 3 ہے اس کا جو A part ہے وہ complete ہوتا ہے اب ہم B part کی طرف جاتے ہیں تو دوبارہ سے ہم question paper کی طرف آتے ہیں تو B part میں کیا question ہے enlist the phases of cell cycle with label diagram یعنی cell cycle کے phases کو صرف کے ناموں کو بتانا ہے اور diagram draw کرنی ہے جو کہ label diagram ہو تو دوبارہ سے answer sheet کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے cell cycle کے phases کو enlist کیا ہے اور 4 stages ہوتے ہیں gap 1 جسے G1 بھی کہا جاتا ہے دوسرا ہے synthesis تیسرا ہے gap 2 اور چوتھا ہے mitosis phase تو یہاں پہ اس diagram میں G1 S G2 اور M phase کو ہم نے draw کر لیا ہے تو B part ہم نے solve کر لیا تو دوبارہ سے question paper کی طرف آتے ہیں اور next question دیکھتے ہیں جو کہ ہے question number 4 اس کا A part دیکھتے ہیں describe the process of aerobic respiration in detail with the help of label diagram یعنی aerobic respiration کو detail سے discuss کرنا ہے اور diagram بھی show کرنی ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کے آنسر میں کیا لکھیں گے اس کے آنسر میں ہم سب سے پہلے aerobic respiration کو detail سے discuss کریں گے اور last میں ہم label diagram show کریں گے تو ہم aerobic respiration کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا process ہے aerobic respiration is a biological process یہ ایک biological process ہے جس میں food glucose is converted into energy in the presence of oxygen یعنی food جو کہ glucose کی شکل میں ہوتی ہے وہ oxygen کی موجودگی میں convert ہو جائے گی energy کی form میں اور اس کے ساتھ ساتھ carbon dioxide اور water بھی release ہو جائے گا اب ہم steps کو دیکھتے ہیں کہ aerobic respiration میں کون 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 سے steps ہوتے ہیں تو steps سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ animals میں plants میں اور دوسرے living organisms میں یہ process ہوتا ہے تو steps میں کون کون سے steps ہیں glycolosis کا step ہے اس کے بعد citric acid cycle ہے اور اس کے بعد ہے electron transport chain تو glycolosis کیا ہے تو glycolosis کا process جو ہوتا ہے وہ سیل کا جو سائٹوس whole part ہوتا ہے جو وہاں پہ ہوتا ہے glycolosis کا process اور اس process میں جو glucose molecules ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یعنی split ہوتے ہیں اور ATP اور دو NADH molecules بنتے ہیں اس کے بعد کون سا step ہوتا ہے formation of acetyl co enzyme A sorry پہلے ہم نے یہ step skip کر دیا تھا تو یہ first step ہے یہ second یہ third اور fourth ہے electron transport chain تو second step میں acetyl co A بنتا ہے acetyl co enzyme A بھی کہلاتا ہے تو اس process میں کیا ہوتا acetyl group جو ہے two carbon acetyl group produce ہو جاتا ہے اور یہ two carbon acetyl group co enzyme A کے ساتھ مل کے کیا بناتا ہے acetyl co enzyme A اب third step start ہوتا ہے جسے citric acid cycle کہتے ہیں یا crab cycle کہتے ہیں تو crab cycle میں کیا ہوتا ہے جو second step acetyl co enzyme A بنتا ہے تو اس کے ساتھ oxalo acetate combine کرتا ہے یعنی مل جاتا ہے اور citric acid بناتا ہے اور citric acid میں کچھ reactions ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا بنتا ہے carbon dioxide molecule اس کے علاوہ ATP NADH اور FADH اس کے بعد fourth step start ہوتا ہے جسے electron transport chain کہتے ہیں تو اس step میں بہت زیادہ ATP molecules produce ہوتے ہیں اور کیسے کہ جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ electron transport کرتے ہیں یعنی جو electron transfer ہوتی ہے NADH سے FADH کی طرف ATP produce ہوتے ہیں اس طرح سے aerobic respiration کے end پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک glucose جو molecule جب break کرتا ہے تو 34 ATP molecules produce ہوتے ہیں تو اس طرح سے aerobic respiration کو ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کی ہے اس کے بعد اس جو A پارٹ ہے اس کے اندر جو سب پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیبل ڈائیگرام شو کرنی ہے تو ہم یہاں پہ ہم نے یہ لیبل ڈائیگرام دراو کی ہے جس میں یہ دکھایا ہوا ہے کہ گلائکولیس کے پروسس میں جو پائرووک ایسٹ بنتا ہے اس کے بعد ایسٹائل کو انزائم A بننے کا سٹیپ ہے اور اس کے بعد سٹرک ایسٹ سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اور ڈائیگرام میں یہ کیا دکھایا ہوا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین اس طرح سے یہ ڈائیگرام دراو کر دا انزائم ہاؤ یعنی ہائی ٹیمپریجر پہ انزائم دی نیجر ہو جاتے ہیں کیسے تو دی نیجر کسے کرنا کہتے ہے دی نیجر کا مطلب ہوتا ہے جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں کسی چیز کی تو یہاں پہ انزائم کی دی نیجر کی بتایا ہوا ہے کہ یعنی انزائم کے اوپر جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہیں تو اس کی شیپ جو ہے وہ دسرپ ہو جاتی ہے یعنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انزائم کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کیا ہو پٹیکولر ٹیمپریچر یعنی اسی لئے انزائم جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص ٹیمپریچر یا درجہ حرارت پہ کام کرتے ہیں تو اس طرح سے question number 4 کا جو بھی پارٹ تھا وہ ہم نے یہاں پہ solve کر لیا دوبارہ سے question پیپر کی طرف آتے ہیں اور question number 5 دیکھتے ہیں اس کا a part کیا ہے the process of digestion complete in small intestine explain various steps of this process with label diagram یعنی small intestine کے اندر جو digestion کا process ہوتا ہے اس کو explain کرنا ہے اور label diagram بھی شو کرنی ہے تو یہاں پہ ہم direct answer کی طرف جاتے ہیں digestion in small intestine سب سے پہلے small bowl is an organ in gastro intestinal tract gastro intestinal کا word بولا جاتا ہے stomach اور intestine کو ملا کے جہاں پہ زیادہ تر جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں اور منرلز جو ہوتے ہیں ان کی absorption ہو جاتی ہے تو یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے stomach اور large intestine کے درمیان اور بائل اور پینکریاس سے آنے والا جوس بھی یہ receive کرتی ہے پینکریات duct کے ذریعے duct نالی کو کہتے ہیں یعنی جو پینکریاس جو سکریٹ کرتے ہیں جو چیز یا جو material تو وہ ایک نالی کے ذریعے small intestine میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ digestion کا process ہو سکے تو small intestine کے تین parts ہوتے enzymes کی مدد سے chemical digestion کا process ہوتا ہے جو کہ middle یا درمیانہ part ہوتا ہے small intestine کا اور اس میں ایک lining ہوتی ہے یعنی ایک تیہ ہوتی ہے جس کا function کیا ہوتا ہے absorb کرنا جذب کرنا carbohydrates اور proteins کو جذب کرنا اور اس کی جو inner surface ہوتی ہے اندرونی تیہ جو ہوتی ہے جوجنم کی تو وہ cover ہوتی ہے موس میمبرین سے ایسی تیہ ہوتی ہے جو چپ چپ ہوتی ہے اور اس کے اوپر یعنی اندرونی سطح کے اندر جو covering ہوتی ہے اس میں پروژیکشن ہوتی ہیں یعنی تھوڑی تھوڑی باہر کو نکلا ہوا سٹرکچر ہوتا ہے فنگر لائک جو ہوتا ہے جس ولائے کہتے ہیں تو ولائے نیوٹرینٹ ایبزورپشن کو تیز کرتا ہے یا اس کے لئے سرفس ایریا جو سطح ہوتی ہے اس کو زیادہ کرتا ہے تو جیوجنم کے اوپر جو اپیثیلیل سیلز ہوتے ہیں وہ نیوٹرینٹ کو نیوٹرینٹ جو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایمائنو ایسیڈ کی سمال پیپٹائیڈ کی اور وائٹیمن کی اور گلوکوز کی اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں جیوجنم انرجی کا استعمال کرتا ہے اب ہم تھرڈ پارٹ کی بات کرتے ہیں ایلیم ایلیم لاسٹ پارٹ ہے فائنل سیکشن آف سمال انٹسٹائن ہوتا ہے تاکہ دائجیشن کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں یعنی دائجیشن کے نتیجے میں جو میٹیریل بنتا ہے اس کی ابزورپشن یا اس کو جذب صحیح طریقے سے کیا جا سکے تو اگر ہم سمال انٹسٹائن کی دائجیشن کو یہاں پہ سمرائز کریں تو کچھ پوائنٹس یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ کیا ہیں کہ سمال انٹسٹائن میں زیادہ تر کیمیکل ڈائجیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ پینکریاس جو اپنی سکریشن ڈالتے ہیں وہ پینکریات ڈکٹ کے تھو ڈالتے ہیں سمال انٹسٹائن میں تاکہ ڈائجیشن ہو سکے اور سکریشن کیا ہوتی جو ڈائجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے اس کی ڈائیگرام ہے یہاں پہ اور اس میں سمال انٹسٹائن بھی شامل ہے جس کے مختلف پارٹس یہاں پہ دکھائے گئے ہیں جس میں کہ ڈیوڈنم جیوڈنم اور ایلیم شامل ہیں تو اس طرح سے ڈائیگرام کو جو لیبل ڈائیگرام میں اس کو کرنا ہے یعنی ان کا موازنہ کرنا ہے تو پلمنری سرکولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہوتا ہے ہارٹ کے کس پارٹ سے رائٹ وینٹریکل سے اور لنگز کی طرف جاتا ہے پلمنری آٹری کے ذریعے جب سسٹیمک سرکولیشن میں کیا ہوتا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے لیفٹ وینٹریکل آفتہ ہارٹ یعنی جو ہمارا دل ہے اس کے لیفٹ وینٹریکل سے آکسیجنیٹ بلڈ جاتا ہے تمام باڈی کی طرف کس کے تھو ایورٹا کے تھو نیکسٹ کمپیریزن کی طرف آتے ہیں پلمنری سرکولیشن کیریز آکسیجنیٹ بلڈ پلمنری وین کے ذریعے سسٹیمک سرکولیشن کیریز ڈی آکسیجنیٹ بلڈ یعنی کہ یہ کیری کرتی ہے لے کے جاتی ہے ڈی آکسیجنیٹ بلڈ کو ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہے کس کی مدد سے سپیریر اور انفیریر وینہ کی مدد سے تھرڈ کمپیریزن دیکھتے ہیں کمپوز کس سے مل کے بنی ہوتی ہے یعنی یہ جو سسٹم ہوتا ہے سپیریر انفیریر وینہ کیوہ سپیریر وینہ کیوہ ایوٹا اور سمال بلڈ ویسل یعنی چھوٹی چھوٹی خون کی نالیوں سے چوتھا کمپیریزن دیکھ لیتے ہے یعنی یہ خون کو پھےپڑوں تک لے کے جاتی ہے سٹیمک سرکولیشن کیریز بلڈ خون کو لے کے جاتی ہے پوری باڈی کی طرف تمام ہماری باڈی کی طرف تو اس طرح سے آج ہم نے فیڈرل بورڈ کی نائنٹ کلاس کی بائیولوجی کا پاسٹ پیپر سالف کیا جو کہ 2019 کا تھا پیپر اور آج کی ویڈیو میں ہم